اسلام علیکم آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل فائن بیوٹی آج ہم بات کریں گے بالوں کے متعلق کہ کس طرح سے آپ اپنے بالوں کو لمبا چمکدار گھنا اور ملائم کر سکتے ہیں جیسا کہ بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا گرنا کمزور ہونا رف ہونا اور کئی وجوہات ہیں اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں اور میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کا کتنا خرچہ آئے گا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومیٹس باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو یوٹیو پر بھری پڑی ہیں لیکن جو ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ آزمودہ ہے اگر آپ ترہ ترہ کے آئل لگا کر تھک چکے ہیں تو آپ بلکل پریشان نہ ہوں میں امید کروں گی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے جی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے روگن اور ہاں میں بتاتی چلوں بہت اہم بات روگن اور تیل میں کیا فرق ہوتا ہے تیل بنایا جاتا ہے اور جبکہ روگن نکالا جاتا ہے اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ دکاندار سے کوکونٹ کا بھی تیل مانگ رہی ہوتی ہیں جبکہ خوشک دنیا کا روگن مانگ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں خوشک چیزوں کا تیل بنایا جاتا ہے اور آئلی چیزوں کا روگن نکالا جاتا ہے اب آپ نے چاروں روگن لینے ہیں اور اس بات کی تسلی کر لیں کہ روگن خالص ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے روگن ساخلے نبتاتی 50 گرام روگنے ٹی ٹری 50 گرام روگنے کسٹر آئل 25 گرام روگن جو جو با آئل 50 گرام آپ نے ان چاروں روگنوں کو مکس کر لینا ہے موسیقی 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 اس کے بعد شیشے کے جار میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ ہے برہمی بوٹی یہ آپ نے تین سے چار گرام تیل والی لینی ہے جو آپ کو پنسار سٹور سے ایزیلی مل جائے گی برہمی بوٹی دو طرح ہی ہوتی ہے ایک تیل والی اور ایک پینے والی روگنو والے جار میں برہمی بوٹی تیل والی ڈال کر اس جار کو ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے بالوں کی روٹس میں لگانا ہے اور تقریباً چار گھنٹے لگا رہنے دیں ہفتے میں تین مرتبہ اس کو اپنے بالوں پر لگائیں انشاءاللہ آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا اور لاسٹ میں جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس پر خرچہ کتنا آئے گا تو اس پر تقریباً آپ کا ون تھاؤزنڈ تک خرچہ آئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن پریس کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی